کہ مان لیجی آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور جو مقروض ہے موقع پر وہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہو سکا نہیں جمع کر سکا دینے کے وقت پورا ہو گیا وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٍ تنگ دست ہے وہ قرضخا کیا ہے؟ تنگ دست ہے تو پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے فَنَذِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٌ تو اس کے مالدار ہونے تک یا اتنا پیسہ آنے تک اس کو محلت دے دو پھر آگے فرما رہے وَأَنْ تَصَدَّقُ اگر تم تھوڑا سا دل بڑا کر کے دیکھ رہے ہو کہ وہ تنگ دست ہے وہ قرضہ جو تم نے دیا تھا ماف کر دیا صدقے کی نیت کر لیا اَنْ تَصَدَّقُ خَيْرُ لَكُمْ یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم علم رکتے ہو اب آپ دیکھیں ایک طرف تو سودی کاروبار کا پورا نظام ہے اور وہ ایسا انسانوں کا خون چوس رہا ہے کہ اگر تین مہینے کی جو مدت ہے سود کیا ہو جائے گا دنیا والے کیا کہہ رہے ہیں سودی کاروبار والے کہہ رہے ہیں کہ اگر سامنے والا تنگ دست ہو اس کے پاس پیسہ نہ ہو دینے کے لیے وہ مجبور ہو تو اور ظلم کرو قرضہ ڈبل کر دو سود ڈبل کر دو اور پھر تین مہینہ ہو جائے تبل کر دو سروائی پھر چوگنا ہو جائے اور ڈبل کر دو یعنی مر جائے بیچارہ اسی اسلام کی اخلاق پیش کرتا ہے سنیے اسلام کی تعلیم اسلام کہتا ہے اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہے وَإِنْ كَانَذُ عُسْرَةٍ اور وہ تنگ دست ہیں وقت ہو گیا لیکن اس کے پاس دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے فَنَذِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٌ اسے محلق دے دو یہ اسلام کی تعلیم اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتَ صَدَّقُوا تھوڑا دل بڑا کر کے اس کو معاف کر دو یہ تمہارے لیے پہتر ہے ہے کوئی اسلام کی تعلیم کو پیش کرنے والا یہ سارے نیوز چینل والے اسلام کے بارے میں خاری پروپیگنڈا کرتے ہیں ہے کوئی اس تعلیم کو بیان کرنے والا اگر کوئی حقیقت شناس ذہن رکھتا ہے تو ضرور اس کو بیان کرے پوری دنیا کے اندر ایک آئیڈیا لیک ایک ایگزامپل ہے اسلام کی تعلیم جو اللہ نے بیان فرمائی ہے اور پھر سنیں حدیث کے اندر کتنے فضائل اس کے بیان کیے گئے طورانی کی روایت ہے اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ کل قیامت کے دن جب سورج سوانیزے پر ہوگا اور لوگ اپنے پسینوں کے اندر تیرتے ہوں گے ایسے عالم کے اندر اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا سایہ آتا فرمائیں گے جو تنگ دست قرضدار کو محلت دے لیتا ہے تنگ دست ہے قرضدار تو اسے کیا کر دیتا ہے ٹھیک ہے بھئیہ نہیں ہو پا رہا ہے چلو بھیک مہینے بعد دے دینا محلت دے لیتا ہے اللہ اسے شخص کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ آتا فرمائیں گے دوسری روایت سنیں موسند احمد کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص قرضدار کو محلت دیتا ہے ایک دن کی اگر محلت دیا اس ایک دن کے اندر اللہ تعالی جتنا قرضہ اس کو دیا ہے اتنا قرضہ صدقہ کرنے کا سواب آتا فرماتے ہیں ایک دن میں ایک مہینے کے اگر محلت دیا تو کتنا سواب اللہ آتا فرمائیں گے ہر دن اللہ تعالی ایک لاکھ کسی کو قرض دیا ہے ایک مہینے کی مدت پوری ہو گئی ہے اور وہ نہیں ادا کر پا رہا ایک ایک دن میں اللہ اس پورے لاکھ کو صدقہ کرنے کا سواب آتا فرمائیں گے اور سنیں مسئلہ یہ سواب اس وقت ہے جب معاد کے اندر ہو جیسے ایک مہینے کا آپ نے وقت دیا دو مہینے کا وقت دیا تین مہینے کا وقت دیا لیکن اس سے پہلے بھی میں نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ قرض جو انسان دے اور وقت متعین کر دے تو متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا اس سے پہلے بھی اگر اس سے ضرورت ہے تو تقاضہ کر سکتا ہے تقاضہ کر سکتا ہے جیسے کسی نے قرض دیا اور یہ کہا کہ دو مہینے کے بعد دے دینا تو یہ دو مہینے کی جو مدت یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے یہ اس کی طرف سے رعایت ہے پہلی بات قرض ہی اس نے دیا تو اس نے احسان کیا پھر دو مہینے کا جو ٹائم دیا یہ بھی اس کی طرف سے رعایت ہے تو ایسا کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے کہ دو مہینے سے پہلے وہ نہیں مانگ سکتا ہے ملکل مانگ سکتا ہے اس کا پیسہ ہے اب سنیں یہ جو روایت میں فرمایا ہے کہ ایک دن کے بدلے اتنے مال کے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا یہ اس مدت کے اندر ہے مثلا دو مہینے کا آپ نے وقت دیا تو جب سے آپ نے محلت دی ہے یہ دو مہینے کے اندر ہر ہر دن کے بدلے اللہ اتنے صدقہ کرنے کا ثوابتہ فرمائیں گے اور جب دو مہینہ پورا ہو گیا پھر اس کے بعد آپ محلت دیں گے تو ہر دن اللہ اس کے ڈبل صدقہ کرنے کا ثوابتہ فرمائیں گے ہائی کوئی پوری دنیا کے اندر مذہب جو ایسے اخلاق کو پیش کرتا ہو جو تنگ دست کے ساتھ اتنی رعایت کرتا ہو لوگ خون چوسنے پر تلے ہوئے سعودی کاروباری جو نظام چلتا ہے آپ لون لیلے بینک سے دیکھیں کیا ہوتا ہے آپ نہ دے پائیں آپ کی زمین آپ کے جائدات کو ضبط کر لیا جائے گا ایک طرف اسلام کا کہ خوبصورت تعلیم ہے کہ وہاں پر محلت دینے کا حکم دیا جا رہا ہے اور پھر اگر کوئی انسان اس کو معاف کر دے دل بڑا کر کے تو اللہ کی طرف سے بھی بشارت اللہ کے نبی کی طرف سے احادیث کے اندر اس پر فضائل کوادہ موسیقی